میں جیلم کا ریاشی ہوں جاب پنڈی کرتا ہوں ہفتہ میں پانچ دن پنڈی اور باقی گھر کہ پنڈی میں میری نماز کسر ہوگی جی کسر ہوگی اگر آپ کے بیوی بچے پنڈی نہیں رہ رہے اور آپ وہاں پہ بیچلر رہ رہے ہیں اور آپ کا ذاتی گھار بھی نہیں ہے تو آپ کسر پڑھ سکتے ہیں کسر پڑھنا واجب نہیں ہے جائز ہے اجازت ہے پوری پڑھنا چاہتے ہیں پوری پڑھ لیں اور اگر آپ کسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کا کیا کریں گے اور پانچ دن آپ نے گھار تو نہیں نماز پڑھنی مسجد میں پڑھنی جب مسجد میں پڑھیں گے تو امام کے بیچے تو آپ کو چار فرض پوری پڑھنے پڑھیں گے ہاں سنتیں آپ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے بیوی بچے ادھر ہیں ماں باپ ادھر ہیں تو اب آپ کے دونوں گھار اصلی بن گئے بعض لوگ یورپ امریکہ سے آتے ہیں مہینے کے لیے یا ہفتے کے لیے ادھر تو وہ کہتے ہیں ہم ادھر نماز پوری پڑھیں یا آدھی بھئی پوری پڑھو گے یہ آپ کا وطن اصلی ہے جب تک کہ آپ مکمل طور پہ ہجرت نہ کر جاؤ پاکستان کی نیشنلٹی ختم نہ کروا دو چاہے آپ کے باس یورپ امریکہ میں نیشنلٹی ہے اب آپ کا وہ بھی وطن اصلی ہے یہ بھی وطن اصلی ہے دونوں جگہ پوری نماز ہو البتہ جو پارٹیشن کے وقت جسنا انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آگئے اب انہوں نے دوبارہ وہاں نہیں جانا کبھی ایک بار کوئی چلا جائے تو وہ نماز وہاں پہ کسر ہی پڑے گا اگرچہ وہ اس کا وطن اصلی تھا اب نہیں ہے ہجرت کے بعد تو ختم ہو گیا سب کچھ آپ چوڑ کے آگے اب تو وہاں پہ کوئی اور مالک ہو چکا ہے اور اگر آپ کا آنا جانا ہے کہیں پہ جسنا اسلام آباد عید کے دنوں میں آپ کو آلموس خالی نظر آئے گا سب لوگ اپنے آبائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور یہ بھی اور پندرہ بیس سال تک ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کرے گا کیونکہ اب جو نسلیں وہاں جوان ہو رہی ہیں ان کا تو وطن وہ ہے نا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمارا پیچھے گاؤں کونس ہے یہ اس وقت تک یہ جب تک ان کے بوڑے ماں باپ زندہ ہیں وہ جائیں گے ان کو مزا ہے گا اور یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ بوڑے ماں باپ شادی کے بعد بچوں کی بجائے ان کے ساتھ رہنے کے اور وہ منت بھی مارے جا کے گاؤں میں رہنے شروع کر دیں کہ مارا وہ ہے اور پھر اس پہ بچوں کو نراض ہوں گے اپنی بیویوں کو یہاں بے جاؤ کیوں بھئی ان کی زندگی ہے ان کا گاؤں وہ ہے اسلام آباد جہاں انہوں نے بچوں سے وقت گزار ہے ان کا رائٹ ہے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں گے وہ نکرانی تو نہیں ہے آپ کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ جب پندرہ بیس سال اور گزریں گے پھر آپ دیکھیں گے ان کی آگے جو نسلیں ہیں ان کے لیے تو گاؤں بھی یہی ہوگا پھر آپ کو اسلام آباد خالی نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے